مرد اور عورت کی کوئی ایک درجے کی عقل نہیں بھی ہے انہیں بیلنس رکھا ہے اور یہاں بھی جو عورت میں عقل کی کمی آتی ہے وہ عرضی آتی ہے ذاتی نہیں آتی ذات کے اعتبار سے تو دونوں مرد اور عورت یقصہ ہیں حدیث شریف میں ہیں انن نسا شقائق الرجان یہ خربوزہ بڑا سادانہ چھوڑی لو بیجو بیج سے کٹو دو فاکے گری دونوں فاکوں کے حقام ایک ہے یہ میٹھا تو یہ بھی میٹھا یہ کڑوا تو یہ بھی کڑوا یہ فیکا تو یہ بھی فیکا یہ سڑا ہوا تو یہ بھی سڑا ہوا یہ اچھا تو یہ بھی اچھا انن نسا شقائق الرجان حضور نے مثال دے کر سمجھا ہے کہ اس طرح سے مرد اور عورت خربوزہ اس کو اللہ پاک نے کٹا تو ایک مرد سنف بنی اور ایک دوسری سنف عورت بنی وہ دونوں کے حقام ایک ہے تو اقلب میں دونوں کے حقام ایک ہے لیکن وہ ذاتی اقلب ہے ذاتی اقلب اس کو جو ہے اتن ذاتی اقلب اس کو ہے دیکھو دنیا میں عورتیں بھی بادشاہت کرتی ہیں مرد بھی بادشاہت کرتے ہیں تو کیا سارے مرد بادشاہت کرتے ہیں بے حقوق کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ کہاں بادشاہت کرتے ہیں تو دنیا میں جو عورتیں ہی بادشاہت کرتی ہیں وہ کوئی ہر عورت تھوڑی کرتی ہیں وہ خاص عورتیں کرتی ہیں وہ خاص عورتیں کونسی کرتی ہیں جن جو عورتیں بادشاہت کرتی ہیں ان کا شروع سے آخر تک ماخول ایٹموسپیر پریشان کنی ہوتا ہے اور باقی عام عورتیں وہ تو خاوس ہورڈر ہیں اور یہاں تو ہم دو ہمارے دو یہودیوں کے یہاں یہ نہیں ہیں یہودی کہتے ہیں ہم دو ہمارے سو اب یہ دس بچے ارد گرد عورت کے سوا سے شام تک ٹیٹے میں میں ٹیٹے میں میں ٹیٹے میں میں ہم ہمارے بچے تو خیال اگر ہوتے یہ گھنٹے کے بعد ہم تھپڑ ماریں گے باگیاں سے اور ماں کو غصہ آتا ہے انہیں مانتا ہے چوبیس گھنٹے بچاری رات کو سوتی ہے تک بھی بچہ سوا ہے اس کی فکروں میں سوتی یہ جو ایٹموسفیر ہے یہ پراغندہ کر دیتا ہے ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اگر کسی عورت کو بچپن سے آخر تک یہ ماحول ملے ہی انہیں بڑھنے لکھنے کا اور بڑھوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا ماحول ملے تو اس کی اقل لیے ذات ہی کمزور نہیں ہے لیل عرض کمزور ہوتی مجھے تو اس مثال میں یہ سمجھانا ہے کہ عورتوں کی اقل لیے ذات ہی مردوں سے کم نہیں ہیں انما نساء شقائق و رجال ہے تو دونوں فاقوں کے ایک ہی حقام ہیں پھر حدیث شریف میں جو فرمایا ہے کہ عورتوں کی اقل ادھوری ہے وہ ادھوری اقل ہوتی ہے بنتی ہے محول کی وجہ سے جو ان کا جوب ہے ان کا ہاؤس ہالڈنگ ہے بچوں کے ساتھ جو صبح سے شام تک وہ پریشان رہتی اس کی وجہ سے اقل کمزور ہوتی ہے یعنی بھول ہونے لگتی ہے اسی لئے قرآن کریم میں جہاں دو کسی معاملے میں دو مردہ گواہ نہ ہوں تو فرمایا کہ ایک مردہ کی جگہ پر دو عورتیں گواہ رکھو تاکہ جب وہ جج کے سامنے گواہ دینے کھڑی ہوں تو دونوں ساتھ کھڑی ہوں ایک گواہ ہی دیتے بھولے دوسری یاد لیلائیں مردوں میں ایسا نہیں ہو سکتا مرد بھی دو گواہ ہوتے ہیں لیکن جب جج کے سامنے گواہ ہی دینے آئیں گے تو ایک کو لائیں گے اور ایک کو بوٹن بھیج دیں گے اور جج اس کی بھولی گواہ ہی لے گا اور اس کو ریکارڈ کرے گا لکھے گا پھر اس کو اجھر بھیج دیں گے اور اس گواہ کو بلایں گے اور اس سے گواہ ہی لیں گے کہ دونوں میں ڈیفرنس ہو جائے گا تو اس پر بھل سوچیں گے تو مرد میں دو گواہوں کو ایک ساتھ اکھتا کھڑا کر کے نیس پجھ جاتا اور دونوں عورتوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے پوچھیں گے قرآن میں ہے کہ انتاوضی اللہ اہداہما فتوذکر اہداہما لخرا اگر یہ گھلے تو دوسری اسے یاد دلائے یہ جو آیت اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی عورتوں کے عقل لے گاتہا کم نہیں لے گئی رہا کم ہے ان میں گھل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور گھل کا مادہ پیدا ہوتا ہے ان بچوں سے ٹیٹے میمے سے ہو جاتا ہے پھر ٹیٹے میمے کے علاوہ شوہر اگر بدتمیز ہے تو وہ اور دماغ کا چاٹ لے گا